بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پیارے دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج سنڈے کا دن ہے صبح سے میں گا رہی ہوں عبیر صاحب کو دیکھیں جی یہ شادی والے گھر سے آئی تھی بیددس کو ہم کہتے ہیں اس میں مکھانے ہیں چھوارے ہیں بادام ہیں تو عبیر صاحب دیڑی لگے ہوں ہیں بادام توڑتے ہیں وا جی وا زبردست ایک توڑ کے خود کھاتے ایک مجھے دیتے ہیں یہ میری باری تھی تو چلو چلو اب آپ کھالو اب میری دو باری ہیں ٹھیک ہے اب میری دو باری ہیں بچو توڑو اور سارے نہ توڑ لینا بعد میں امی ڈونڈتی پھرے زبردست میں مار رہا تھا نا اس کو دنڈا پدام کو تو پدام باغ جاتا تھا نیچے سے پیسل کے تو عبیر کی ہر اٹیمٹ جو ہے نا وہ کامیاب جا رہی ہے ویری گوڈی آر اللہ جی اب میری باری ہے بابا یہ پتر گئے چلا میں نے اتنا مار رہا تو پتا ہمیں ایک پتا مر کے سیدھا اوپر چلے گیا اوڑ گیا پر لا گیا اس کو میرے سے بھی بڑے اوڑ رہے تھے تو میں تو کہہ رہا تھا بڑے صحیح تو اوڑے ہو کوئی بات نہیں نہیں یہ پوڑا نہیں اوڑا تھا تو اوڑ گیا تو اندر سے پدام گیا تھا اندر سے نکل کے باغ گیا چلو کوئی بات نہیں کہہ رہا جی دوستو میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک شاپ ہے میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھے ابھی بھی پرانہ تریڈیشنل سمان یہاں پہ دکھائی دیتا تھا تو میں سوچا کسی دن اپنی ویڈیو میں کور کروں گا یہ دیکھئے اوڑولے ہیں مٹیاں ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارا یہیں پہ تیار ہوتا ہے صندوق ہیں یہ صندوق ابھی زیادہ تر لوگ استعمال نہیں کرتے تو ابھی شاپ کے عامل سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کون خریدتا ہے یہ اس کے علاوہ یہ چار پائیاں بھی یہیں پہ تیار ہوتی ہیں داپڑے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں چھاننیاں چاول اور گندم چھاننے والی اور یہ دیکھیں پیٹی کے سٹینڈ پڑے ہوئے ہیں صندوق اور اس کے علاوہ یہ چار پائیاں یہ سارا کچھ یہاں پہ بنتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مشین بھی پڑی ہوئی ہے یہ ہے جی شاپ کے عانر ہے جو تنمیر بھائی ہاں تنمیر کیا حال چال ہے سارا کچھ اتھے تیار کر دے ہو یا بنے اپنایاں بھی لیاں دے ہو سارا اتھے تیار کر دے ہو کیا بات ہے اچھا اے جڑے صندوق وغیرہ نے اے ادنا داتے ہوں نے رواج ایڈا کوئی نہیں رہا تے کون خرید دا ہوں نے نہیں یہ خرید دے نا سیٹ دے نال جانتے ہیں سیٹ دے نال ہے سیٹ دے نال دے اے جڑے اپنی بچیاں جیز تیار کروان دے نے ایک دو پیٹیاں دے ہیں دو بکسے دو مٹیاں دو ساران تاپ بالٹی شاننا دابڑا منجیاں ہی سیٹ چینے یا منجیاں وکھری ہیں منجیاں وکھری ہیں اے چار پائی کی نے دی تیار کر کے دن دے ہو پانجزار تھا کہ دے ہنے ایک اچھا تنمیر صاحب جس طرح مانگ آئی ودی ہے تو اڈے کام چو بھی فرکتے پہ آئی ہونا سڑے یہ میں سوڑے بڑا مانگ آئی اچھا تے اے ایک چھوٹی پیٹی ہے ساڑے پانچ پھوٹ دے ساڑے اچھا ساڑے پانچ پھوٹ دے ہوں اچھا اے پانچ پھوٹ دا ہے ام پانچ پھوٹ دے taki ٹی thousands карحید سچ اے دو پیٹیاں نے میں پچھے اتردی دو پیٹیاں صندوق کی니다 اچھا دو پیٹیاں نے سندوق کی نلا دعو صندوق company دو پٹیاں اچھا دو سارا نے اچھا دو فنڈیاں سارا اچھا بالٹی دابڑا شاننا اچھا سٹیل دا بچھا ہے سٹیل دا بڑی دا بڑی دا اچھا یہ سٹیل دی تاپ بالٹی مانگ سٹیل دی دے آنیا یعنی دی یعنی دے ریڑ کی یعنی دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساڑھے پانچ فورت دا سیٹ توہاں جنیاں چیزان گنایاں ساریاں ساڑھے پانچ فورت دا جڑو میں پانچ فورت دا ہوں ساڑھے پانچ فورت دا جڑا اس سیدھا آتا کتے ہڑی دو پچاس سیدھا لوگ سارے دیں دیں پچاس سیدھا اچھا اچھا اب ویسے جیسے جیسے مارڈرنائزیشن ہو رہی ہے یہ چیزیں تھوڑی سے ناپید ہو رہی ہیں لیکن گاؤں کی طرف ابھی بھی ویسے ہی چلتی ہیں ابھی بھی ویسے ہی لوگ اپنی بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں اور اپنے گھر کی ضروریات کے لیے خریدتے ہیں بیگم کیا بنا رہی ہو آج سنڈے تھا کوئی سپیشل بنانا تھا آج صبح سے تم نے بھوکا مار دیا ہے اچھا چلو جلدی بناو دال قدو بناوا تھا ابھی بنا رہی ہیں ہی درجی سفید چاول دال قدو سفید چاول کیسے مزا تھا کھانے کا بادام تو کھائے ہیں اتنے زیادہ تو کیا کھانا ہے بیراب تو اب پپری چاہتر فروچات کھاتے ہیں میں ہڑ کے اندل سے اندل سے آپ کو کس نے نام بتا دیا اس کا مجھے پتہ ہے اچھا آپ کی ماما سے پوچھ لیتا ہوں پھر میں یہ ماما نے تو نہیں سکھا کے بیجا گئی مجھے لگ رہے جانسے ماما نے سکھا کے بیجا ہے یہ ابھیر کو کیا سکھا کے بیج رہی ہے یہ آپ کو میں نے کچھ کھایا ہے ماما نے سکھایا ہے ماما نے سکھایا ہے دائی بلے اور پپری چاہتر دائی بلے لے کیا نا رہا تو دائی بلے کے اوپڑی سے پپری لے نا وہ اس کے اوپڑا کا کھایا ہے ابھیر دروازہ کھولو بیٹا لو جے بیر کی فرمائش پہ دائی بلے پپری چاہتر یہ ہے ہمارے علاقے کے المشہور مہر گولزپے اور چاہتر مہر جی کیا لے ٹھیک ہو دو سو دے جیڑا نا تسی دائی بلے پیک کر دے پپری پا دی اگر آتے ٹھیک ہے اپنے دائی بلے پیک ہو گئے ہیں اندر سے کھٹا پانی میں نے نکلوا دیا میں نے کہ اگر گھر گیا تو بیر نے پی لے نا اور بیمار ہو جانا ہم لوگ دائی بلے لے کے آیاں اور آکے دیکھا ہے بیر کی ممس ہو گئی ہیں اتنے ٹائم میز ہو گئی ہیں ماشاءاللہ دیں گے ٹو ہنڈر کے کتنے زیادہ دیتا ہے شہر میں تو ٹو ہنڈر کی میرے خیال ایک پلیٹ ہو گئی ہے یہ خیر اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہاں نا مزا رہا ہے بیر آپ کو چلو ماما کے لیے رکھ دیتے ہیں فریق میں جی دوستو میں بھی آیا تھا کھیتوں میں سیر کرنے کے لیے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک گوڈ نیوز بھی شیئر کر دیتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک فضل و کرم سے ایک ویک پہلے میرا جو چینل مونیٹائزیشن کا کرائیٹیریا ہے وہ پورا ہو گیا تھا جس میں چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر ریکوائیڈ ہوتے ہیں سبسکرائبر تو میرے پہلے ہی پورے تھے واش ٹائم تھوڑا ٹاف ہوتا ہے پورا کرنا تو آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے پورا ہو گیا تھا تو میں نے مونیٹائزیشن اپلائی کر دی تھی اپنے چینل بھی تو اللہ پاک کے کرم سے صرف ایک ہی رات میں میرا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا تھا اب میرا جو چینل ہے وہ مونیٹائز ہے الحمدللہ لیکن آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی چینل آپ کا مونیٹائز ہوا تو شاید ڈالرز کی اور پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں ریٹ بہت کم ہے تین ہزار ویوز آپ کی ویڈیوز پہ آئیں گے تو پھر جا کے آپ کو ایک ڈالر دے گا یوٹیوب پاکستان سے اگر آئیں گے وہی ویوز اگر یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ سے آتے ہیں تو میرا خیال ہے سو ویوز پہ شاید ایک ڈالر بن جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ویورز کہاں سے ہیں تو چونکہ چینل تو مونیٹائز ہو گیا لیکن اس طرح سے ابھی ویوز نہیں ہیں چلیں بارش کا پہلا کترہ پہلی بوند گر چکی ہے تو اللہ پاک برسات بھی ضرور کریں گے آپ کی دعائیں چاہیے بس پیارے دوستو ساڑھے چھے ماہ لگاتار محنت کی پہلے میں انڈیویجولی ویلاغز بناتا تھا ادھر ادھر جاتا تھا تو میری جو ورک لائف ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہونا شروع ہوئی تھی تو میں نے پھر ادھر ادھر جانا کام کیا اور میں نے فیملی بلاگنگ سٹارٹ کر دی میں اپنی فیملی کو لے آیا ویوز تھوڑے سے بڑے اور ساڑھے چھے ماہ میں میں نے جو یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پالیسی ہے اس کے مطابق جو ریکوائیڈ واش ٹائم اور سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ ساڑھے چھے ماہ میں میں نے پورے کر لی ہے الحمدللہ اگر آپ بھی یوٹیوب پر کریئٹر ہیں ولاگنگ کرتے ہیں یا کوئی اور کانٹنٹ ہے آپ کا کسی بھی طرح کی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ ہے اس میں اگر آپ بے سبرے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں بہت زیادہ سبر چاہیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے کنسیسٹینسی چاہیے اور کانٹنٹ بھی اچھا چاہیے تو اگر آپ نے تحیہ کر لیا ہے یوٹیوب پر آنے کا اور چینل کو مونٹائز کروانے کا کامیاب ہونے کا تو آپ کو کامیاب ہوتے ہوتے سالوں بھی لگ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹنٹ کیسا ہے تو میں نے سوچا یہ میری کچھ فیکٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کچھ میری انڈسٹینڈنگز ہیں وہ شیئر کر دوں تو میں نے آپ کے ساتھ کی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ